اپنے جانوں کے قربانی دے کر میں نام اس لیے لوں گا کہ تاکہ پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کو پتہ چلے کہ نو مہینے کے دشتگر کون ہے میں امران کا نام لوں گا اس لیے لوں گا کہ ہیزہ سیٹرہ پاکستان او دشتگر گو کے سربراہ ہے یہ چکتہ کی ہے دشتہ چلائیں میں اس دشتگر کا نام لوں گا اس لیے کہ اس نے پاکستان کے سعودہ کی یادگاروں کو جلا کر رکھ دیا ہے او دشتگر ہے او پاکستان کے عملا کو جلانے والا دشتگر ہے میں نام لوں گا اس لیے کہ اس کو پتہ چلے قوم کو کہ او پاکستان کے دشتگر پاکستان کے شہدہ کی یادگاروں کو جلانے والا دشتگر ہے میں نام لوں گا کہ پاکستان کا ایک دشتگر تولے کا سربراہ امران اپنی سیاست چمکانے کے لئے اپنی سیاست چمکانے کے لئے ہماری شہدہ کے یادگار کو جلا کے رب کیا ہے آج وہ گلا کرتے ہیں آپ بجرد پہ تکریر کریں پلیس آج وہ شہدہ کے لوہتین گلا کرتے ہیں کہ امران اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اوہ شہدہ کے چمکانے کے لیے اوہ دشت کردی پہ اتر آیا ہے اور اوہ شہدہ کے یادگار کو جلا کے رکھتے ہیں جناب فرمین صاحب یہ ان لوگوں نے پرسکان پرنس کیا تھا آپ بجرد پہ بات کریں بیرامر خاندی بجرد پہ بات کریں ہم مضمت کرتے ہیں شہدہ کے یادگار کو جلانے والا آج میں شہدہ کے یادگار کو جلانے والے امران کی مضمت کرتا ہوں تو ان کو آگ لگی ہے ان لوگوں نے تو پرسکان پرنس کیا تھا ان لوگوں نے تو مضمت کیا تھا شہدہ کے یادگار کو جلانے والے کی جناب چرمہ صاحب میں آتا ہوں میں بجٹ پہ بات کریں پلیز میں آتا ہوں بجٹ پہ کہہ گئے یہ مجھے چھوڑ دیں میں لنک کرتا ہوں یہ لنک ہے بجٹ کا لنک ہے اس دشت جری واقعے کے ساتھ بولیں آپ بولیں میں پھر بولوں گا تشریف رکھیں جی اس کو بٹھائیں سر ان کو بٹھائیں سر احمد خان آپ بات کریں پلیز ٹائم نہیں ہے پھر نہ کہنا کہ ٹائم کم ہو گئے پلیز بات کریں چرمہ صاحب میں آتا ہوں بجٹ کی طرف دس اپریل دوہزار بائیس کو جب سیلیکٹیڈ پرائم منسٹر امران کو جمہوری طریقے سے وزرعظم ہاؤس سے ہاؤس سے نکا کر باہر کیا میری لیڈر کو گاری تم نہیں دے سکتے ہو سنو آپ بات کریں بیرامان خان اپنی بات کریں پلیز اسی دن سے لے کر پلیز بے احمد صاحب پلیز تشریف رکھیں آپ بھی پلیز بات کریں اسی دن سے لے کر اسی دن سے لے کر نو مئی تک دنیا میں پاکستان کے انعام کو بدنام کرنے کی شوش کی اور چرمین صاحب جب ملک میں سٹیبلیٹی جب پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر ایکانومی سٹیبل نہیں ہو سکتی ہے جناب چرمین صاحب پچھلے ایک سال سے دشدگرگر کے سربراہ امران پاکستان اور پاکستان کے ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیا لیکن میری چرمین پاکستان کے پورن منسٹر بلاول بٹو زرداری صاحب پچھلے ایک سال دو ماہ سے پوری دنیا میں اور ہم سائے ممالک میں برابر ایک دنیا پر پاکستان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے یہ سر ان کو بیٹھائیں بات کریں میرے آمن خان آپ بھی بات کریں جی آپ لوگ بیٹھ جائیں اپنے نسیسوں پر میربان ہی کریں تینکیو جیائز کے بات پر اپنی سپیچ کریں تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیز جی جی جناب خرمیہ صاحب بلاول بٹو زرداری صاحب نے ایک سال سے ایک سال دو مہینے سے آج سیلیکٹڈ پرائم منسٹر کٹ پتلی پرائم منسٹر کی گن کو پوری دنیا میں حساب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ملک مضبوط ہو ہمارے ملک کے ایکانوی مضبوط ہو ہمارا ملک سٹیبل ہو اور ہم پوری دنیا میں ایٹمی طاقت پاکستان کی عزت ہو جناب خرمیہ صاحب امران کی پچھلی چار سالہ مدد کی طبع کاریوں اور ایک سال پاکستان کے خلاف سازشوں کی وجہ سے موجودہ اتحادی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی بجٹ نہیں بلکہ ایک عوامی بجٹ ہے بچ بخت پرائم منسٹر نے جو جس کو سیلیکٹڈ کہتے تھے ہم نے کہا کہ یو آر دا سیلیکٹڈ لیکن وہ نہیں مانتے تھے لیکن حکومت ہتم ہونے کے بعد وہ کڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ ذمہ داری میری تھی اور پیسے لیے کوئی اور کر رہے تھے اور اس نے باجوا کو محاطب کر کے کہا کہ آپ نے پاکستان کو چلانی کی بات کی اور پاکستان کو تباہ کیا سر سر یہ تو ابھی پندہ پیجز باقی ہیں باقی وہ آپ بعد میں دل میں پڑھ لیں